اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل تانیشہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنا رہی ہوں مایونیس تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھیں یہ میں نے دو انڈے لے لیا ہے 1 کپ آئیل ہے 2 ٹیبل سپون سیڑکا لیا ہے 1 ٹیبل سپون شگر ہے 1 ٹی سپون ناما 1 ٹی سپون کالی مرچے اب ہم ان کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ میں سب سے پہلے اس میں انڈے ڈال دیتی ہوں اور سرکہ بھی ڈال دیتی ہوں اور جو ناما چگر اور یہ بھی ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ تو دیکھیں یہ سب چیزیں میں نے بلینڈر میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا اس کے پاس ہمارے سٹارٹ کروں لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھائیل ڈال دیں گے پھائیل ڈال دیں گے پھائیل ڈال دیں گے یہ ابھی ہم دیکھیں اس کی تھکنیس دیکھیں گے کتنا ہوا ہے تو پھر ہم دیکھیں ہم دیکھیں دیکھیں میں اس تیاروں کی ہے اب میں اس کو ایر ٹائٹ بال میں نکال لیتی ہوں اور اس کو فریج میں تھوڑی دیکھنیں رکھ دیں گے تو اور ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی نکال دی اس کو جی تو فرینڈ دیکھیں میرونیز ہماری تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو ایک ایر ٹائٹ باکس میں نکال لیا ہے ایر ٹائٹ باکس میں ہی رکھا کریں یا جار میں کیونکہ جلدی خراب نہیں ہوتی پھر اور بہت اچھی بنی ہے تھک بنی ہے بہت مزیدار اور یہ دیکھیں آدھی میں نے اس میں نکال کے اس میں میں نے تھوڑی سی ٹومیٹو کیچپ ڈال دی تھی کٹیوی لال مرچیں تھوڑی سی ڈالی تھی چلی سوچ ڈالی کالی مرچیں ہلکی سی اور ہلکا سا نمانگ ڈال کے ایک ڈپ تیار ہو گئی ہے چکن رول وغیرہ بنایا تو اس میں کام آئی گی ہے بروسٹ وغیرہ میں کام آئی گی بہت مزیدار ذائقہ دار بنی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں ہمیشہ اس کو کافی لوگ گھر میں بناتے ہوں گے اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوک میں جب تک کے لیے اللہ حافظ روز ملتے ہیں موسیقی